اسلام علیکم ٹورینز میں ہری سازمیو پروپیشنل سٹولج جہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل کالکولیشنز لے کر بہت تیزی سے اس ہفتے کے جو پلانٹی پوزیشنز ہیں اور کون کون سے ٹورینز کس کس طرح سے ایڈوانٹیجز حاصل کر سکتے ہیں تفصیل سے بیان کرتا ہو یہ ہفتہ دس جنوری سے سوان سولہ جنوری تک چلے گا اور اس ہفتے ایک ہی چینج ہے نیا چاند ہوگا اور آپ کے ہاں نائنٹھ ہاؤس میں ہوگا نیا چاند پندرہ جنوری کو ہوگا نیا چاند ہر مہینے ہوتا ہے تو اس میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم بہت یونیک کہہ سکے توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں ہوگا نائنٹھ ہاؤس میں نیا چاند سٹوڈنٹ ٹورینز کے لیے بہت اندہ ہے جب بھی نیا چاند ہوتا ہے تو اس سے ہمارے جذبات اپگریڈ ہوتے ہیں نئی طرز کی سوچیں یا نئی طرز کے ایموشنز وید سرٹن مچیورٹی ڈیویلپ ہوتے ہیں کیونکہ یہ نائنٹھ ہاؤس میں ہوگا اس لیے ان جذبات کا تعلق موسٹلی نائنٹھ اینگل کے بینیفٹس سے بنے گا نائنٹھ اینگل بینیفٹس کیا ہے جو سینئر چورینز ہیں جو اپنی فیملی کو رن کر رہے ہیں اولاد کی تربیت اور تعلیم کی کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ خوشکبری کا مہینہ ہوگا وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے انتظامات تعلیمی سرگرمیوں میں کر سکے اور وہ تارینز جو خودی ابھی سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اپنی جذباتی کیفیات اپنی تعلیم اور اس کی سرگرمیاں امتحانات اس سے مرج ہو جائیں گے ہاؤس وائیوز کے لیے یہ ہفتہ مذہبی جوش اور جذبے کا ہوگا اٹیچمنٹس کا ہوگا احساس ذمہ داری اور دھیان سے کام کرنے اور اپنی فیملی کی ویل فیئر کے لیے اقدامات کی وجہ بنے گا اور ہاؤس میں جب یہ چاند ہوگا تو وہاں پر سن اور وینس موجود ہیں سورج کی وجہ سے اس چاند کی افادیت مزید بڑھ جائے گی ایسے جذبات جو صرف آپ کو ایک خواہش یا ایک طرف کی ایک سوچ پروڈیوز کر کے دیں گے سورج وہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے آپ اس سوچ کو صحیح انداز سے صحیح بریوری سے صحیح پلاننگ سے یوز کر سکیں گے تو یہ صرف جذباتی خیالی یا ہیڈن پلاننگ نہیں ہوگیا آپ اسے پریکٹیکلی کنورٹ کر سکیں گے اور پھر وینس بھی نائن تھ ہاؤس میں موجود ہے یہ ایڈیال فر لیو اچھیمنٹ ہے یہ ایڈیال فر پرپوزلز، لائف پارٹنرشپ، ڈسیجنز اور اسی طرح کی دیگر سول کمیٹمنٹ، پرپوزل ایکسپٹ کرنا، کسی کو پرپوز کرنا، نرازگیوں کو دور کرنا احساس کے ساتھ کسی کے معاملات کو حل کرنا احساس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنلی جب آپ کسی کے لیے کوئی پین فیل کر رہے ہوں تو حقیقتاً آپ اس کے کام آ سکیں صرف پین فیل نہیں کریں گے اس پین کو فیل کرتے ہوئے آپ اس کو کوئی مالی یا عملی اقدامات کے تحت فائدہ بھی پہنچا سکیں گے اور اس کے علاوہ مرکری آپ کے ہاں ٹین ہاؤس میں ہے مرکری ٹین ہاؤس میں، سیٹرن ٹین ہاؤس میں، جوپیٹر ٹین ہاؤس میں سیٹرن اور جوپیٹر کا ٹین ہاؤس میں ہونا ابتدائی طور پر تھوڑا سا منفی ہے اور اس کی وجہ سے ٹورین ایمپلائیز پر تھوڑا تھریٹ بنا رہے گا بوسز کے ساتھ ایشوز یا پھر ہر وقت جوب کے چھوٹ جانے کی ایک سوچ دماغ پر حاوی رہے گی اور حالات بھی ایسے بنے رہیں گے پھر جوپیٹر تیز پلانٹ ہے آگے نکل جائے گا اور سیٹرن پیچھے رہے جائے گا تو ان کے درمیان جتنا گیپ آتا جائے گا آپ کو زیادہ پروڈکٹیو وہ ملتا جائے گا سال بھر یہ دونوں ہی پلانٹ رہیں گے آپ کے ٹین ہاؤس میں جو کیریئر کے لیے بہت بینیفیشری ہیں بیس سال بعد آپ کو یہ آپ کے ٹین ہاؤس میں ملے ہیں سیٹرن تو ستائیس سال بعد آیا ہے دونوں ہی کٹھے ٹین ہاؤس میں تقریباً دو ہزار سن کے بعد پہلی دفعہ تو ٹورینز آر آن دیئر ٹاپ آفٹر ٹونٹی آفٹر ملینیم یہ ہے تو یہ ان کے لیے بینیفیشری ہے اب ہم سمپ کرتے ہیں کہ کون سے ٹورین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مارس آپ کے پہلے گھر میں اگر مارس آپ کے پہلے گھر میں ہو تو یہ آپ کے انیمیز پر آپ کو فتح دلائے گا مارس اگر آپ کے فسٹ ہاؤس میں ہو تو آپ کے غم اور خوف دور ہوں گے کامیاب اور ناکام ٹورینز مل اور فیمیل ٹورینز عملی یعنی کہ زندگی میں عملی اقدامات کرنے والے اور ابھی جو ابھی اپنی عملی زندگی کی طرح بڑھ رہے ہیں سبھی کے لیے فتح اور کامیاب بھی بھی بھائیر فیزیکل عبیلیٹی ایکسپیکٹڈ سن نائن تھاوس میں ڈیسیجن میکنگ لیڈرشپ کوالیٹی وینس نائن تھاوس میں لہو اچیمنٹ نیا چاند نائن تھاوس میں ایموشنل سٹیبیلیٹی اور فیملی ویل فیر سیٹرن جوپیٹر اور مرکری آپ کے ٹین تھاوس میں کیریئر اچیمنٹ اور یہ ہر ہی ٹورین کر سکتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی ٹورین اس وقت کمپلیننگ ہے تو ایشیوز اس کے ساتھ انڈویجول ہیں that is my professional statement اگر کوئی ٹورین ایسا ہے جو بیماریوں کی شکایت کر رہا ہے نرازگیوں کی شکایت کر رہا ہے انسلٹس فیل کر رہا ہے لاسز فیل کر رہا ہے یا پھر ایریٹیٹنگ بیہیوئیر ہے تو دیٹ مینز کہ وہ اپنی اسکلز کو منج نہیں کر پا رہے میل ہو یا فی میل چھوٹی ذمہ داریوں والے ٹورینز ہو یا بڑی ذمہ داریوں والے سب ہی چھوٹی ذمہ داریوں والے جنہوں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ایک دو آدمیوں کو دیکھنا ہے بڑی ذمہ داریوں والے جنہوں نے گروپس کو دیکھنا ہے even countries کو یا provinces کو دیکھنا ہے تو وہ لوگ بڑی ذمہ داریوں والے لوگ کہناتے ہیں اگر ان میں سے گٹورین ہے اور ایزیٹیٹڈ بیہیوئیر ہے جلدبازی میں ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا ڈیسیجن لیتے ہوئے غم محسوس کرتے ہیں ڈر محسوس کرتے ہیں تو انہیں اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے جنرل سٹون فر اٹورین ٹریٹمنٹ ایز ایمریلڈ اردو میں زمورد کہتے ہیں اور اس کے آٹھ سے دس کیرٹ پہننا بہت اچھا رہے گا اگر آپ کو افورڈ اگر آپ کو روی کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ کو پروفیشنل مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنی ایک دفعہ ڈائیگنوز سے ضرور کرانی چاہیے اب بیس سال سے کچھ ایسی کمزوریاں کچھ ایسی محرومیاں کچھ ایسی خرابیاں آپ کے ساتھ ضرور چپک گئی ہوں گی جو اب آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی ہوں گی ڈر بری عادت یا لیک آف کانفیڈنس لیک آف ریسورسز یہ ایسی چیزیں ہیں جب مسلسل بندہ ناکامی میں رہتا ہے تو ساتھ چپک جاتی چپک جانے کا مطلب ہے کمر ہی ٹوٹ گئی پیسے ہی نہیں ہیں اعتماد ہی ختم ہو گیا اب اگر موجود بھی ہو اپرچنٹی تو کیش نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں کچھ سرٹن ریمیڈیز چاہیے ہوتی جو جنرل ریمیڈیز سے تھوڑی اوپر ہو اور اس کے لیے جو پرسنل ڈائیگنوزز ہے یہ بہترین پروسیجر ہے اور پرسنل ڈائیگنوزز مطلب آپ کا اپنا بھرت چارٹ اور اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے اپنمن لے سکتے ہیں اگر آپ کی پرسنل کیلکولیشنز کے عوض ایک سرٹن ریمیڈی مل جاتی ہے آپ کو اپنے گولز بھی پلان کر سکیں گے کہ آپ کتنی ورد کے آدمی ہے اور آپ کو کتنی اچیومنٹس میں حصہ لینا چاہیے کتنے رسک لینے چاہیے کس فیلڈ میں لینے چاہیے اور کون سا دور 2021 کا بہترین آپ کے لیے پیرئیڈ ثابت ہوگا تیٹس آل تورینز ہوپولی آپ اس پلانٹی سیٹ اپ کو اگلے چھ سات دنوں کے لیے خوب انجواہ کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس آتھ میں ہمارے لیے دعا بھی کریں گے آپ سے دعاوں کی درخواست ہو ہم لوگ ہر ویڈیو کے این پر کرتے ہیں آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی فرمائے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیے گا تورینز آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے سن اپنا ہاؤس بدلے گا اور بھی پلانٹس ادھر ادھر ہوں گے جو ریپورٹ سامنے آئے گی میں تفصیل کے ساتھ پوری پروفیشنل ایبیلیٹی یوز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تب تک کے لیے اللہ نکبا